اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید بھلی کرے آیا جی آیا نو وش آتک اور پخیر راگلا بھائی آج صبح میں میں جلدی جلدی اٹھا کیونکہ کل میں نے ایک چیز دیکھی تھی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ مزے والی نہیں تھی اور صبح جلدی اٹھا اور کوشش کی کہ آپ کو ایک نہیں اپ ڈیٹ بھی دوں جو بیریہ سپورٹ سٹی میں فروٹ فارمز کا جو ایک منصوبہ تھا کام تھا اس کا بھی آگاز ہو چکا ہے پودے لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے اور تقریباً آٹھ ہزار چی کو کے پودے ان کے پلانٹیشن کا کام شروع ہو گیا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھانے آیا ہوں صبح صبح میں کل رات سے انہوں نے یہ پودے لگانے کا کام شروع کیا تھا لیکن پھر دیر ہو گئی تھی لائٹ نہیں تھی اندھیرہ تھا تو اس لیے انہوں نے بند کر دیا ابھی آپ دیکھیں یہ میرے پیچھے یہ سارے لگا رہے ہیں یہ چیکو کے انہوں نے لگانا شروع کیا ہیں اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے تین چار حصوں میں اس کو باٹا ہے اس پورے ایرازی کو جو دو سو اکڑ ایرازی بنتی ہے اس میں یہاں چیکو لگے گا کسی جگہ پہ اورنج جو نارنگی ہے اس کے پودے لگا رہے ہیں اس طرح سے پھر انار ہے اور مینگو کا مجھے معلوم نہیں لیکن مختلف قسم کے جو میوہ جات کے پودے ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں ابھی یہاں آپ دیکھیں یہ کتنی انہوں نے رات سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور رات میں انہوں نے ابھی تک یہ مکمل کر دیا ہے یہ آپ دیکھیں سارا یہاں سے لے کے ادھر سے لے کے یہ سارا یہ لگا رہے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ابھی مزدور لگے ہوئے ہیں یہ چیکو کہہ رہے ہیں کہ لگا رہے ہیں اور ایک جو پودا ہے چیکو کا وہ تقریباً کوئی ابھی پچیس سو روپے مرلپ ڈھائی ہزار کا یہ ان کو پودا پڑ رہا ہے اور مہنگا پودا ہے بہت بھائی ابھی یہ جو پودے لگانے کا ایک کام ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ ان کو فوراں فوراں پھر پانی بھی دیا جا رہا ہے اور اس طرح سے یہ پوری کتار بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک پودا الگ ہو اور پھر ہو یہ پوری ایک کتار بنا کے اس کے بعد یہاں ان کو پانی دیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ مزدور لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ اور یہاں یہ لگائے جا رہے ہیں پودے تقریباً یہاں اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار پودے لگیں گے اس کے بعد پھر اورنج ہے پھر انار ہے پھر اور جو میوازات کے پودے ہوں گے وہ لگائے جائیں گے اس وقت تک تو یہ کام یہاں آپ دیکھیں پہنچ چکا ہے اور اس جگہ پہ بھی یہ لگائیں گے اب یہاں فینسنگ بھی کر رہے ہیں مطلب کہ باڑ لگا رہے ہیں ایک گھر لگا رہے ہیں تاکہ لوگ نہ آئیں یہ آپ دیکھیں ایک حصے پہ تو انہوں نے یہ باڑ لگانے کا انہوں نے کام مکمل کیا ہوا ہے اور یہاں سے یہ پورا بند ہو جائے گا یہ سامنے مسجد ہے اور وہاں سے لے کے جس جگہ پہ پورا یہ ایریا آپ کو گرین گرین نظر آئے گا اور اس طرح یہ کام بہت بڑ رہا ہے تیزی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات انہوں نے کل بتائی کہ یہاں واکنگ ٹریک بھی بنیں گے سائیڈ میں اور انٹری کوئی ایک جگہ سے ہوگی اس لئے لوگ اگر شام کے ٹائم پہ واک کرنا چاہیں تو واک بھی کریں ورنہ اس کو پورا فینسنگ کر کے بند کریں گے تاکہ نقصان نہ دے کوئی پودوں کو دیکھیں گے پیچ کو اس نے یہ جو سائیڈ ہے بیچ والی اس کو خلال انہوں نے خالی چھوڑا ہے محcke چھوڑا طرح ہوا تقریبا دیکھنے ہوا مح eh ابھی میں ان پودوں کے پیچ میں سے گزر رہا ہوں تقریباً چار سو اکڑ فلال بتا رہے ہیں کہ اس اراضی پر یہ فرور فام بنیں گے اور اس کے بعد مزید لینڈ جو ہے وہ پریسنٹ ستائیس میں انہوں نے کی ہے وہاں بھی اسی طرح کے فرور کے جو پودے ہیں وہ لگائیں گے اور اس کے بعد ان کو گرین کیا جائے اس ایریا کو جو یہاں کا کام میں یہ تو ابھی جاری ہے کچھ دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا پریسنٹ ستائیس اے میں بھی یہ فرور فام بنا رہے ہیں اور وہاں بھی جو ہے کام شروع ہو چکا ہے تو کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں اس کا ریزل شاید کسا ہو شام کا ٹائم تھا پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم آتے ہیں یہ پریسنٹ ستائیس کا وہ ایریا ہے جہاں سے یہ ندی کا راستہ ہے ندی کا پانی یہاں سے بہتا ہوا گزرتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس ایریا کو انہوں نے اربان فارسٹ میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام آپ دیکھیں جاری ہے یہاں پورا سسٹم جو ہے وہ بیچھایا جائے گا پانی کا تاکہ ان کو آٹومیٹک پانی ملے تو اس طرح سے یہ پورے ایریا کو یہ بہت زیادہ مطلب کی لینڈ ہے خالی لینڈ ہے سیکڑوں اکڑ بن سکتی ہے اگر ملائیں گے پوری تو تین چار سو اکڑ ایرازی ایسی بن سکتی ہے جہاں یہ اربان فارسٹ بنا رہے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ پریسنٹ ستائیس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہاں بھی چل رہا ہے پریسنٹ تھرٹیون میں بھی یہ پروٹ فارم بنا رہے ہیں یہاں ابھی بھی آپ دیکھیں کام اور دوسری اہم بات یہ کہ صرف پودے نہیں لگیں گے لیکن یہاں گرینری بھی کریں گے اس کو پورا پھر جو ہے وہ خاص لگا کہ جو حصے انہوں نے رکھے ہیں وہ گرین کریں گے ایک طرح سے بڑا کام یہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور جو کام اچھا ہوگا وہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے اور جو نہیں ہوگا وہ اس کو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے تو بھلی جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور بڑی مہربانی ان کی کو مجھے مشہور کروا رہے ہیں اور میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گا تو ان کی بڑی مہربانی ابھی جتنا حصہ انہوں نے لگایا ہے وہ لگا رہے ہیں بڑا حصہ بھی خالی پڑا ہوا ہے اس کو بھی شام تک کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا کریں گے یہ جو ہائی ٹینشن لائن گزر رہی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں اس کے نیچے چھوٹے پودے لگیں گے جن کی ہائٹ کم ہو تاکہ وہ بڑے پودے لگیں گے سائٹ میں اور یہ بڑی خوبصورتی بھی ہوگی یہاں کہ اس پورٹ سٹی کے اندر ایک اپنا نیا انوائرمنٹ ہوگا کہ آپ ہریالی بھی دیکھیں گے جنگل بھی دیکھیں گے فروٹ کے درخت بھی دیکھیں گے تو بہت بارانی جو زمین ہے یہاں کی وہ ایک نئے رنگ میں رنگنے والی ہے اور بہت خوبصورت ہی آئے گی اب یہ ویلاز ہیں اور ان ویلاز کے بالکل آپ دیکھیں کہ سامنے یہاں یہ کام چل رہا ہے تو ابھی تو یہ بہت بڑا ایریا ابھی خالی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا رہائشی منصوبہ ہے جہاں سب سے بڑی ایرازی پر یہ اربن فارسٹ کہیں یا فروٹ فارم کہیں یہ ہوں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور مزید نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ حضر ہوں گے ہوں گا تب تک اللہ حافظ